بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول کریم بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام تفسیر قرآن کی اہمیت اور اس کے تعارف سے متعلق گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں گفتگو کا سیصلہ یہاں پہ بند ہوا تھا کہ صحابہ کرام میں بعض ایسے صحابہ تھے جو علم تفسیر میں ممتاز تھے ان میں پہلے نمبر پر ابن عباس ہیں اور دوسرے نمبر پر ابن مسعود ہیں لیکن عمر کے اعتبار سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور اپنے زمانے میں علم تفسیر میں عبداللہ بن مسعود کا مقام تھا اس لئے میں ابن مسعود کو مقدم کر رہا ہوں ابن مسعود سے متعلق یہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ انہوں نے یہ بات بیان کی جسے امام تبری نے نقل کیا قسم کھاتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ نہیں معلوم ہو کہ یہ کہاں نازل ہوئی یعنی مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی اور کن کے بارے میں نازل ہوئی مومن کے بارے میں نازل ہوئی تو اس سے کون مراد ہے اس کے بارے میں میں ساری باتیں جانتا ہوں نیز یہ بھی فرمایا کہ اگر روح زمین پر ہم سے زیادہ قرآن کی تفسیر کا کوئی برعالم ہے اور وہاں تک سواری جا سکتی ہے تو میں ضرور اس سے علم جا کر کے حاصل کروں گا یہ صحابی کا حرص تھا علم کے اندر اور علم کی طلب تھی اور علم کی طرف رغبت تھی عبداللہ بن مسعود کا دوسرا قول جسے امام تبری نے نقل کیا ہے اور دوسرے مفسرین نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے صحابی کرام قرآن کی تفسیر کے علم کے کتنے حریص تھے آپ عبداللہ بن مسعود کے اس قول سے اندازہ لگائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کان الرجل منا اذا تعلم عشر آیات لم يجاوز ہن حتی یقرمانی ہن یعنی صحابی کرام کا یہ منحج تھا کہ جب دس آیتیں نازل ہوتی تھی تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ان آیات کا صحیح پڑھنا نہ سیکھیں یعنی صحیح تلفظ اور نطق کے ساتھ جب تک ان آیات کو نہیں پڑھتے تھے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے بلکہ ان آیات کو پڑھنے کے ساتھ ان آیات میں جو علم ہوتا جو حکمتیں ہوتی اسے بھی سیکھتے تھے جسی لئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کے دوسرے شاگرد ہیں وہ ان کا نام ابو عبد الرحمن السلمی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کے ممتاز شاگرد ہیں جنہوں نے عبداللہ بن مسعود سے اور دیگر صحابہ سے بھی علم حاصل کیا وہ کہتے ہیں حدثنا الذین کانو یقرئوننا القرآن کا عثمان بن عفان وعبداللہ بن مسعود وزید بن ثابت انہوں کانو اذا استقرؤوا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر آیات لم یجابزوہن حتی یتعلموا ما فیہا من العلم والعمل وقالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حضرت عثمان بن عفان عبداللہ بن مسعود اور زید بن ثابت اور دیگر صحابہ جن سے ہم نے اقتصاب فیض کیا قرآن کا علم حاصل کیا وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب دس آیتیں نازل ہوتی تھیں تو وہ لوگ اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ان دس آیتوں کا صحیح پڑھنا نہ سیکھیں اور اس آیت میں جو علم ہوتا وہ علم کو نہ سیکھیں اور اس علم کے ساتھ جب تک عمل نہیں کرتے تھے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا منحج علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ تھا ابو عبدالرحمن السلمی صحابہ کے منحج کو واضح کرتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام قرآن کریم کی جب دس آیتیں نازل ہوتی تھیں تو اس پر اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ان آیات کو صحیح پڑھنا نہ سیکھیں اور اس پر عمل نہ کریں کہتے ہیں یعنی صحابہ نے علم بھی سیکھا قرآن کریم پر عمل بھی کیا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ قرآن کا علم اور اس پر عمل دونوں ساتھ ساتھ یہ صحابہ کا منحج تھا اس لئے اللہ تعالی نے صحابہ کو خیل البریہ کہا کائنات میں سب سے افضل مخلوق اس لئے اللہ نے صحابہ کو رضی اللہ عنہم و رضو عنہم کہا اس لئے اللہ نے اولائکہ ہم المتقون کہا اولائکہ ہم الصادقون کہا صحابہ کو اولائکہ ہم الراشدون کہا ہدای دیافتہ کہا اس لئے صحابہ کرام کو اللہ نے علم اور عمل کے اعتبار سے ممتاز کیا دوسرے نمبر پر صحابہ کرام علم تفسیر کے اعتبار سے ممتاز حضرت ابن عباس تھے جن کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اللہم فقہو فی الدین و علی من التعویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ انہیں دین کی سمجھ اتا فرما اور قرآن کریم کی تفسیر کا علم اتا فرما حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو ماکو اللہ نے اتنا قرآن کا علم دیا کہ حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ تعالی انہو بساوقات ابن عباس کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کرتے اور پوچھتے کہ اس کی تفسیر بتاؤ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ تعالی انہو نے حضرت ابن عباس سے پہلے دیگر صحابہ سے سوال کیا اذا جا نصر اللہ والفتح کے بارے میں بتائیے تو صحابہ اکرام میں بعض نے کہا کہ اس میں اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا ہے بعض نے کہا کہ اس میں بشارت خبری ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس تمہاری کیا رائے ہے ابن عباس نے کہا وہ اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے گویا عمر بن قطاب رضی اللہ تعالی انہو نے ابن عباس کی تفسیر کی طرف خصوصی توجہ دی اور جب انہوں نے یہ کہا اس سے مراد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دین جب غالب آ گیا اور اللہ کے دین میں فوج در فوج لگ داخل ہونے لگے تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے لہذا اللہ نے کہا آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور اللہ تعالی سے استغفار کریں تسبیح اور استغفار کا حکم یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے اتنا دقیق فهم ابن عباس کا تھا اس لیے بعض صلی اللہ نے کہا ابن عباس کی تفسیر کا عالم یہ تھا کہ گویا ایسا لگتا تھا کہ علم غیب کا اللہ تعالی نے انہیں کچھ حصہ دیا تھا یعنی علم غیب سے مراد قرآن کریم کی ایسی باریکیاں دی تھی ایسا لگتا تھا گویا پردے کے پیچھے سے وہ علم غیب کو دیکھ رہے ہیں یعنی وہ معرفت اور ملکہ دیا تھا جس کے دریئے سے چھپے ہوئے رازوں کو اور حکمتوں کو سمجھتے تھے اسی سلسلے میں انہی کے ایک شاگرد ابو وائل جن کا نام شقیق بن سلمہ ہے اسے بھی امام تبری نے نقل کیا کہ حج کے موسم میں جب ابن عباس تشریف لاتے سورہ بقرہ یا سورہ نور تلاوت کرتے تو ایسی تفسیر کرتے کہ لگ سمعتہ الروم ابن عباس اپنی زبان سے اتنی واضح اور روشن تفسیر کرتے قرآن کی بلاغت و فصاحت کا ایسا اظہار کرتے کہ اگر روم کے لوگ اور ترک کے لوگ اور دیلم کے لوگ سن لیتے تو وہ اسلام لے آتے کیونکہ اللہ نے وہ ملکہ دیا تھا وہ صلاحیت دی تھی یہ ابن عباس تھے ابن عباس کے علاوہ بھی دیگر صحابہ علم تفسیر کے جاننے والے تھے جیسے عبی بن قعب جابر من عبداللہ وغیرہ لیکن یہ دو صحابی علم تفسیر میں زیادہ ماہر تھے انشاءاللہ العزیز ہم اب آپ کی خدمت میں یہ بیان کریں گے کہ صحابہ کے بعد تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی تفسیر تابعین کے اقوال سے ہوگی تابعین کے اقوال سے متعلق صلف نے کچھ اختلاف کیا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صحابہ کے بعد تابعین حجت ہیں اس لیے کہ تابعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس جماعت نے اقتصاب کیا یعنی صحابہ کی جماعت سے انہوں نے علم حاصل کیا لیکن تفاصیر سے متعلق صحابہ کی تفسیر تابعین کے تفسیر پر مقدم ہوگی تابعین میں مشہور تابعین جو علم تفسیر میں ممتاز تھے پہلے نمبر پر سعید بن جبیر ہیں اور مجاہد بن جبر الرومی ہیں عطا بن ابی رباہ ہیں قطادہ ابو العالیہ ہیں سعید بن مسیب ہیں یہ وہ تابعین تھے جو علم تفسیر میں ممتاز تھے جن میں مجاہد بن جبر الرومی کے بارے میں یہ مشہور قول ہے جسے امام طبری امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے نقل کیا اپنی کتابوں میں کہتے ہیں مجاہد کہتے ہیں میں نے پورے قرآن کی تفسیر اپنے استاذ ابن عباس سے سیکھی اس طرح سے کہ میں نے تین مرتبہ پورے قرآن کو ان کے اوپر پڑھا اور ہر آیت پر میں تھاراتا تھا اور ہر آیت کی تفسیر ان سے پوچھتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ صحابے کرام پورے قرآن کی تفسیر جانتے تھے اور یہ قرآن کی تفسیر صحابہ اپنی اقل سے نہیں کرتے تھے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا تھا اور جو اللہ نے ملکہ اور فہم دیا تو اس کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کو سمجھتے تھے اس لیے ابن عباس کا یہ مشہور قول ہے کہ سب سے آخری آیت کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نو راتوں کے بعد دنیا سے چل بسے اور آپ نے ہمیں اس کی تفسیر نہیں بتائی یعنی اسے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام قرآن کی تفسیر کو جاننے کی اسی طرح کوشش کرتے تھے اور اس کا علم اسی طرح رغبت سے حاصل کرتے تھے جس رغبت کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا سیکھتے تھے اسی لیے ابن عباس سے استفادہ کرنے والے مجاہد من جبر الرومی نے قرآن کی پوری تفسیر ابن عباس سے سیکھی نیس سعید من جبیر اور دیگر تابعین ہیں جن کے بارے میں سلف کے بہت سارے اقوال ہیں اقتصار کے پیش نظر میں اسی پر اقتفا کرتا ہوں اور یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ علم تفسیر سے متعلق تیسرا جز ہے قرآن کی تفسیر عرب کی زبان سے یعنی عرب سے مراد زبان عربی کے ماہر تھے عربی زبان و عدب کے ماہر تھے جو شعر و شاعری کیا کرتے تھے جن کی زبان میں وہ بلاغت و فصاحت تھی کیونکہ اللہ نے عربی زبان کو تمام زبانوں پر فوقیت دی ہے اس زبان میں اللہ نے قرآن نازل کیا بلسان عربی مبین اِنَّا أَنزَلَّهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اس قرآن کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو اس سے سلف نے یہ معنی لیا ہے کہ عربی زبان کا سیکھنا قرآن کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے تَعَلَّمُ اللَّغَةَ الْعَرَبِيَّ فَإِنَّا مِن دِينِكُمْ عربی زبان سیکھو اس لیے کہ اس سے تمہارا دین ہے یعنی عربی زبان کے سیکھے بغیر تم دین کو مکمل نہیں سمجھ سکتے کیونکہ قرآن اللہ نے عربی میں نازل کیا سنت کی زبان حدیث کی زبان عربی تھی صحابہ و طابعین کی زبان عربی تھی لہذا عربی زبان و عدب سے بھی قرآن کی تفسیر ہوگی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی جو قرآن کی تفسیر قرآن سے اور قرآن کی تفسیر سنت سے اور قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے اور قرآن کی تفسیر طابعین کے اقوال سے جانتا ہو وہ آدمی اس کے بعد لغت اور زبان و عدب کی روشنی میں بھی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس سے استفادہ کر سکتا ہے لیکن صرف عربی زبان سے قرآن کی تفسیر کرنا یہ ضلالت و گمراہی ہے جب تک کہ اس کی تفسیر صحابہ اور صلف سے مروی نہیں ہو تو یہ قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق جو باتیں پیش کی گئیں اسے محدثین اور مفسرین کی زبان میں بلکہ مفسرین کی زبان میں اس کو کہا جاتا التفسیر بالمعثور معثور بمعنی منقول یعنی وہ قرآن کی تفسیر جو صلف سے منقول ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسری تفسیر آتی ہے وہ تفسیر بالمعقول ہے یعنی قرآنی آیات اور حدیث اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں مسائل کا استمباد احکام کا استمباد یہ اس کا تعلق ہے تفسیر بالمعقول سے ناظرین اکرام وقفے کا وقت ہو چکا ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ سے رخصت ہو رہے ہیں اجادت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم تفسیر کی دوسری قسم جسے تفسیر بالمعقول کہا جاتا ہے اس سے متعلق آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تفسیر کی پہلی قسم تفسیر بالمعثور اور دوسری قسم تفسیر بالمعقول ہے تفسیر بالمعقول کا دوسرا نام تفسیر بالدرایہ ہے اور تفسیر بالمعثور کا نام تفسیر بالروایہ ہے روایت درایت معثور معقول اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلف سالحین کی تفسیر کی روشنی میں جن علماء نے مسائل کا استنباد کیا احکام کی توضیح کی اور آیات کے اندر فهم و فراست کا ملکہ اپنے اندر پیدا کیا اور اس کو لوگوں کے سامنے آشکارہ کیا اس کا نام تفسیر بالروایہ نہیں بلکہ اس کا نام تفسیر بھی درایہ ہے اسی کو تفسیر بالمعقول کہتے ہیں لہٰذا میں چند کتابوں کا شبان کراتا ہوں آپ کی خدمت میں چند کتابیں پیش خدمت ہے تفسیر بالمعثور سے متعلق سب سے پہلی اور جامع کتاب جامع البیان فی تفسیر آئی القرآن جس کے مؤلف محمد بن جریر الطبری ہیں جن کی وفات تین سو دس حجری میں ہوئی ہے یہ مشہور مقولہ ہے کہ جتنے مفسرین آئے تمام نے محمد بن جریر الطبری کے اوپر اعتماد کیا ہے چاہے وہ تفسیر القرآن العظیم بن کثیر کی ہو یا تفسیر بن ابی حاتم ہو یا تفسیر بغوی ہو تمام لوگوں نے اسی پر اعتماد کیا ہے نمبر دو تفسیر بالمعقول سے متعلق کچھ کتابیں منظر عام پر نمودار ہوئیں جیسے احکام القرآن قرطبی کی احکام القرآن جساس کی یا اسی طریقے سے اضواء البیان اور دیگر تفسیر ہیں جو اس دور میں اردو زبان میں بھی معروف اور مشہور ہیں کیونکہ یہ مستقل موضوع ہے کسی دوسرے موقع سے اس کی توضیح کی جائے گی اختصار کے ساتھ بتانا یہ ہے کہ تفسیر کے دو اہم پارٹ ہیں دو اہم جز ہیں ایک تفسیر بالماثور اور ایک ہے تفسیر بالمعقول اگر معقول کہا جائے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ انسان اپنی رائے سے اور اپنی عقل سے کوئی بات پیش کرے بلکہ وہ رائے بھی روایت کی روشنی میں ہو قرآن سنت اور صحابہ کے فہم کی روشنی میں ہو اس کے برخلاف صحابہ اور صلف سے کچھ ایسے اقوال مروی ہیں جن میں اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخ اپنی رائے سے اور اپنی فکر سے قرآن کو سمجھتا ہے یا قرآن کی کسی آیت کا مطلب اپنی رائے سے پیش کرتا ہے تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے اس سے اس لئے میں بھی کچھ اقوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ ضرور اس کی طرح توجہ دیں ایسے قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق کوئی بھی بات دلیل سے ہی کہی جا سکتی اپنی رائے آپ نے فکر سے بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالی نے سورة الانعام میں بیان فرمایا اس شخص سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے یعنی کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ پر بغیر علم کے جھوٹ بات گڑھے یعنی اللہ کے بارے میں قرآن کے بارے میں دین کے بارے میں بغیر علم کے بات کہتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ایسا آدمی سب سے بڑا ظالم ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ ظالموں کے ہدایت نہیں دیتا اس آیت کی روشنی میں علماء نے استمباد کیا کہ اگر کوئی شخص قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات پیش کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے اور ایسا آدمی ہدایت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے اس اس لئے میں کچھ دوسری روایات بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی یا اسی بات کہی جو وہ نہیں جانتا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے یعنی جس نے اپنی رائے سے اپنی فکر سے قرآن کا معنی پیش کیا یا قرآن کریم کی تفسیر کی اس کا ٹھکانہ یقینا جہنم ہے یعنی جہنم میں جانے کا مستحق ہے اس حدیث کو امام تیرمیزی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے اس کے علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مشہور روایت جو تمام اہل علم نے نقل کیا ہے اور اصول التفسیر اور منحج تفسیر سے متعلق تمام کتابوں میں موجود ہے امام تبری اس روایت کو نقل کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اببا کا کیا معنی ہے اببا متعال لکم تو انہوں نے کہا کونسی زمین مجھے برداشت کرے گی اور کونسا آسمان مجھے سایہ دے گا اگر میں قرآن کے بارے میں ایسی بات پیش کروں جو میں نہیں جانتا اللہ اکبر اببا کا معنی کیوں نہیں بتایا اس لیے کہ اس آیت کی تفسیر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی اپنی رائے سے تفسیر نہیں کی نہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ممبر پر ختمہ دے رہے تھے وَفَاقِحَةً وَأَبَّا سورہ عباس کی آیت نمبر 31 انہوں نے پڑھی تو کہا فاقِحہ کے معنی معلوم ہے میوے کے معنی میں لیکن اببا کا معنی ہمیں نہیں معلوم اِنَّ هَذَا لَهُ تَكَلُّفِهَا عُمَر اے عمر یہ تکلف ہے تم بغیر علم کے مت مولو یعنی اللہ کی عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے تو صحابہ اور صلف دھرا کرتے تھے قرآن کریم کے اندر اپنی رائے اور اپنی فکر سے کوئی بات پیش کرنے سے لہذا آج کے دور میں بھی جو لوگ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے چند لوگوں کو بیٹھا کر کے اپنی عقل سے اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے کیا سمجھا تم نے کیا سمجھا ایسے لوگوں کو اللہ سے درنا چاہیے اور اللہ سے خوف کھانا چاہیے اس لیے کہ اس کے بارے میں بھی ابن مسعود کی روایت موجود ہے دارمی کے اندر کہاں جب فتنے تم کو گھیر لیں گے ایسے فتنے ہوں گے کہ چھوٹے پروان چڑھ کر بڑے ہو جائیں گے اور بڑے بورے ہو جائیں گے لیکن فتنے دین بدین بڑھتے جائیں گے ختم نہیں ہوں گے پوچھا گیا کہ یہ فتنے کب ہوں گے اس فتنے کی علامت کیا ہے تو کیا جواب دیا معلوم ہے جب تمہارے پڑھنے والے زادہ ہوں گے وَقَلَّ فُقَحَوَكُمْ اور سمجھنے والے کم ہوں گے پڑھانا کافی نہیں ہے سمجھنا ضروری ہے اور سمجھنے کے لئے صحابہ اور صلف کا فاہم ہونا ضروری ہے اِذَا كَثُرَ قُرَّاوَكُمْ جب تمہارے پڑھنے والے زادہ ہوں گے وَقَلَّ فُقَحَوَكُمْ سمجھنے والے کم ہوں گے وَقَثُرَ اُمَرَاوَكُمْ تمہارے امیروں کی کمی نہیں ہوگی تمہارے امیروں اور لیڈروں کی کسرت ہوگی وَقَلَّ أُمَنَاوُكُمْ لیکن امانتدار ختم ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے ناپیت ہو جائیں گے وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْاَخِرَةِ اور دین کے ذریعے یعنی آخرت کے ذریعے دنیا کو حاصل کریں گے کام کریں گے آخرت کا اور نیت ہوگی دنیا طلبی کی روایت کے اندر یہ ذکر ہے کہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور سمجھنے والوں کی تعداد کم ہوگی بلکہ بعض حدیث میں یہ ذکر ہے کہ آنے والے وقت میں قَثُرَ خُطُبَاوَكُمْ تمہارے خُطُبَا کی تعداد زیادہ ہوگی وَقَلَّ فُقْحَاوَكُمْ اور تمہارے فُقْحَا کی تعداد میں کمی ہوگی خطبِ تفسیر سے متعلق میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اور صلف کے منحج کے مطابق جو تفسیریں لکھی گئی ہیں شروع زمانے سے لے کر اب تک ان میں جامع تفاثیر جو آج مارکیٹ میں دستیاب ہیں جو مطبوع ہیں جو متداول ہیں ان میں پہلے نمبر پر جیسا کہ پیش کیا گیا جامع البیان فی تفسیر آئی القرآن محمد بن جرید التبری کی محمد بن جرید التبری اس کے رائٹر اور معلف ہیں دوسرے نمبر پر تفسیر القرآن العظیم یہ ابن کثیر الدمشقی کی ہے جو بہتی مقبول ہے اسی طرح تفسیر القرآن العظیم یہ وہ کتابیں ہیں جو اہل علم کے ہاں مقبول ہیں اور جتنی بھی تفسیر مارکیٹ میں اور بازار میں دستیاب ہیں اور لوگوں میں مقبول ہیں وہ انہی تفسیر سے مستفاد ہیں تمام لوگوں نے اسی پر اعتماد کیا ہے اسی طریقے سے تفسیر بالمعقول علی الوجہ الصحیح یعنی تفسیر بالدرایہ جس میں کتاب السنت کی روشنی میں دوسرے مسائل کو پیش کیا گیا ہے ان کو کہتے ہیں تفسیر بالمعقول یا تفسیر بالدرایہ اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہے تفسیر بالرائے المضموم اور ایک ہے تفسیر بالرائے المحمود مضموم سے متعلق بھی کچھ تفسیر ہیں جیسے مبتدعین کی تفسیر ہے خوارج کی تفسیر ہیں لیکن محمود تفسیر سے متعلق مشہور کتاب جو لوگوں میں مقبول ہے جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا لیکن صحیح طور پر نام اس کا یہ ہے الجامعہ لحکام القرآن علام قرطبی کی اسی طرح حکام القرآن جساس کی اور اسی طرح اضواء البیان جو محمد مختار الشنقی تھی محمد امین الشنقی تھی کی کتاب ہے جو ہمارے استاذ کے والد محترم ہے انہوں نے اضواء البیان لکھی اس میں دونوں باتیں آپ کو ملیں گی یعنی معقول باتیں بھی ملیں گی منقول باتیں بھی ملیں گی اور ساتھی اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے مسائل کا استمباد کیا ہے کتاب والسنت اور صلف سالحین کے فہم کے روشنی میں جو دوسری کتابوں میں دستیاب نہیں ہیں اہل علم بتاتے ہیں کہ تفسیر اضواء البیان سے استفادہ کرنا چاہیے اسی طریقے سے محمد شوکانی محمد الشوکانی جن کی وفاد بارہ سو پچاس ہجری میں ہوئی ان کی کتاب بہت ہی مشہور ہے جسے تفسیر شوکانی کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا صحیح نام فتح القدیر ہے اس کتاب کا صحیح نام فتح القدیر ہے اور اس کے صفات میں بیان کیا جاتا ہے روایت اور درایت دونوں اعتبار سے یہ تفسیر مقبول ہے محمد الشوکانی رحمہ اللہ کی لہذا جو آدمی بھی علم تفسیر کے فن سے وابستہ ہونا چاہتا ہے اور علم تفسیر کے سمندر میں غترزن ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ان کتابوں کو پڑھیں اور سمجھیں اور ان کتابوں کی روشنی میں صحابہ کے فہم کو اور صلب کے فہم کو معلوم کریں کہ وہ قرآن کی تفسیر کس طرح کرتے تھے اقیر میں میں آپ کو یہ فضیرت سناتے ہوئے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ جو لوگ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور قرآن کا علم دیتے ہیں ان کے لئے دنیا ہی میں اللہ نے انعام رکھا ہے اور وہ انعام کیا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن کریم کا علم حاصل کریں قرآن کریم کا علم لوگوں کو دیں قرآن پڑھیں اور قرآن کریم کا علم لوگوں میں پھیلائیں تو اللہ کا چار انعام ہوگا اسی وقت نمبر ایک اللہ کی طرف سے ان کے دنوں پر سکون نازل ہوگا نمبر دو رحمت انہیں ڈھاب لے گی نمبر تین اللہ کی رحمت کے فرشتے انہیں گھیر لیں گے نمبر چار اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں کی جماعت میں کرے گا آپ یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں تفسیر قرآن سیکھ رہے ہیں مسجد میں قرآن کا درست جاری کر رہے ہیں اور آپ کا ذکر آسمان کے فضاؤں میں آسمان کی بلندیوں پر اللہ تعالیٰ کرے گا فرشتوں کے سامنے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے جو عمل میں پیچھے رہ جائے گا اس کا نصب اس کی رشتہ داری اس کو آگے نہیں کر سکتی ہے اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کریم کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے تفسیر قرآن کے نور سے ہمارے سینے کو منور فرمائے اور امت کے مسائل کو حل فرمائے انشاءاللہ ہم اس بات کا حد کرتے ہیں کہ ہم آئندہ بھی قرآن کریم کی تفسیر کو صحابہ اور صلف کے فہم کے مطابق سمجھیں گے اور اسی سلسلے کی انشاءاللہ کھڑی آپ کی خدمت پر پیش کی جائے گی ضرور آپ اس سے مستفید اور مستنیر ہوں گے جب تک کے لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی